اچھا یہ جو یہ دل کے بعد ڈے لگاتے ہیں کیا اس کا مطلب ہوتا پیار دے اگر پیار دے اس کا مطلب ہوتا تو بھئیے مجھے بجلوب بتائیے گا کہ پیار دے ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے جائے ان دوستو وندے ماترم کسانہ اندولن سے راہول گاندی جی نے بھلے ہی خود کو الگ کیوں نہ کر لیا ہو لیکن وہ بار بار دیر سبیر اس بات کی یاد سبی کو دلاتے ہی رہتے ہیں کہ وہ بھی کسانہ اندولن میں سب کے ساتھ کھڑے ہوں ہیں بھائی کیونکہ ایسا یہ مدہ ہے جس کے اوپر یہ روٹی سیکھتے ہیں بھلے ہی بھی کسانہ اندولن اپنا روپ بدل چکا ہو بھلے ہی کسانہ اندولن میں پولٹیسائز ہو چکا ہو بھلے ہی کسانہ اندولن کے نیتے اپنا پولٹیکل کریئر ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہو لیکن ہاں یہ اندولن ابھی بھی چل رہا ہے بھلے ہی اس اندولن سے کتنے ہی لوگوں کو پریشانی کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن یہ آن دولانہ بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں ایک عرضی لگائی گئی تھی سننے میں آیا جس کو کی ریفیوز کر دیا گیا ہے وہ بھی اسی چیز کو لے کرتی کہ کسانوں نے راستہ روک کے رکھا جس قارن سے عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہریانہ میں جا کے بات کرو سیدھی سی بات ہے لیکن پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے لیکن یہ بات کوئی اور سمجھ نہیں رہا ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنا چاہیے وہ بات کوئی سمجھ نہیں رہا ہے چاہے وہ کسان کی طرف سے ہم بات کر لیں چاہے ہم پبلک کی طرف سے بات کر لیں کسانوں کے جو مددے تھے وہ مددے شاید آپ کہیں پیچھے چھوٹتے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں آپ آگے بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں کہ بھئیہ جو ہو کر رہا ہے سیدھی سی بات ہے لیکن اب دیکھئے راہل گاندی جی کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راہل گاندی نے ابھی جس پرکار سے مظفر نگر میں جو کسان مہا پنچایت ہوئی اس کو لے کر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اب کنفیوزن یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ اسی کو لے کر کیا ہے یا یوں ہی کچھ اور کرنے کو ٹویٹ مل نہیں جاتا اس لئے ٹویٹ کر دیا ہے اس بات سے لوگ کافی زیادہ کنفیوز ہیں دلاصل انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ بھئی کسان کیا ہے کہاں ہے کیوں ہے کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا ایک تصویر اس کے ساتھ ساجہ کری اب اس تصویر کے اوپر حالاکہ انہوں نے کچھ لکھا نہیں تھا کہ یہ تصویر کہاں کی ہے کب کی ہے لیکن یدی آپ پندرہ اگست والے دن پندرہ اگست والے دن یدی آپ ایک تصویر شیئر کرتے ہو لکھتے ہو کہ بھئی آپ کو آج کے دن دیش کی آزادی ملی تھی اور ایسا ایسا کر کے تو بہت ست تک یہ مانا جائے گا تصویر جو آپ نے الال کے لئے کی شیئر کری ہے وہ تصویر اسی سمیں کی ہو یہ نہیں بولتے کہہ رہے تصویر تو صاحب 1947 کی ہے ابھی کی نہیں ہے ایسا بہت کم پرائہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک جو ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں وہ یہ تصویر ابھی کی ہے جائر سی بات ہے راول گاندی جی نے بھی اس تصویر کو شیئر کر دیا لوگوں نے یہی سوچا ہو گا لیکن اب یہاں پہ ہوا کچھ یوں ہے کہ اس بار سورج نکل گیا بھائیہ پسچم سے ہوا کچھ یوں کہ جو محمد جبیر صاحب ہیں آئیلٹی نیوز کا جو بہت بڑے فیکٹ چیکر ہیں انہوں نے اس بار تھوڑی سی ایک الگ طریقے سے دال کی دال مطلقہ لگا دیا انہوں نے اس بار فیکٹ چیک کر مارا راول گاندی کاؤں کاؤں گا آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے یہ تصویر آپ اپنی سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں محمد جبیر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا from shamli on february 5 2021 مطلعہ اب سوچئے نا محمد جبیر جن کو کی انہیں کھے میں کمانا جاتا ہے اپنے ہی آکا کا اگر آپ فیکٹ چیک کرنے لگیں گے تو یار کیسے چل پائے گا تو ہوا بھی کچھ یوں ہی پبلک کو بھی برا لگ گیا بھائی کہ یار یہ کیا چل رہا ہے برا بھی لگ گیا کچھ لوگ مجھے بھی لے رہا ہے کہ یار کیا ہوا پیمنٹ نہیں مل رہی کیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سنجکتہ بسو جی ہاں سنجکتہ بسو نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا وہ لکھتے ہیں کہ کسان نہیں ہے ڈٹے نہیں ہے ڈڈر نہیں ہے بھاگ کے ویدھاتا نہیں ہے راہول گاندی کے ٹویٹ میں کون سی بات کو آپ کو جھٹلائیں گے فیکٹ کون سا تھا جس کی آپ نے فیکٹ چیکنگ کر دی اور did you just lose it in your over enthusiasm to appear neutral your faulty فیکٹ چیک is now part of fake news so lame جیسے ہی ان کو دکھا کہ اپنا بندہ اس پارٹی میں جا رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کے مارنا شروع کر دیا کہ بھائیے کیا فیکٹ آپ کو غلط دکھ گیا ہے یہاں پر ظاہر سی بات ہے کوئی فیکٹ غلط نہیں دکھا تصویر دکھی دی 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 لیکن وہ شاید آپ کو دکھی نہیں ہوگی اسی کے آگے lay list nightmare لکھتے ہیں right اچھا یہ جو یہ دل کے بعد day لگاتے ہیں کیا اس کا مطلب ہوتا پیار دے اگر پیار دے اس کا مطلب ہوتا تو بھائیے مجھے بجرور بتائیے گا کہ پیار دے ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے جو یہاں لکھا ہے right don't know that this پیار دے کا fact checker is now is also under bjp it cell امن لکھتے ہیں اب تجھے دہاڑی نہیں آج تجھے دہاڑی نہیں ملی راحل بھائی کو غلط بتا رہا ہے time سے celery نہیں ملی zoobier کو اپنے مالک کو دھاگہ کھول رہے ہو آرے صحیح بات ہے اپنے ہی مالک کا تھا کھول رہے ہو کارتک لکھتے ہیں did fact check looks like he lost contract or payment not received yet اپور لکھتے ہیں fact check کے پیارے راحل جی نے کہا لکھائے گی یہ کل کے protest کی فوٹو ہے ہاں بھائی ہے یہ ہے راحل جی نے بلکل نہیں لکھا کہ یہ کل کی protest کی فوٹو ہے لیکن بھائیے ماننا تو پڑھے گا کہ آپ کونسے protest کے دن بات کر پندرہ کے دن 26 جنوری کی فوٹو نہیں لگاو گے تماشا لکھتے ہیں that odd day when زوبیر becomes darling of op india befitting facts and right wing سنگیز اچھا آج وہی دن ہے کیا what fact did you actually check زوبیر these things happens when you let your enthusiasm get the better of you enthusiasm اترین کس چیز کی لوگر enthusiast ہو گئی یوگیش لکھتے ہیں یہ گذہ پپو کی طرح hangover میں لگتا ہے سچائی بتا رہا ہے آنند لکھتے ہیں پپوہ پکڑا گیا سو سو جوتے کھائے گا لیکن تماشا گھس کر ضرور دیکھے گا پپوہ پھر پھیل ہو گیا گوسے والی ایمو جی انچو لکھتے ہیں یہاں سے پروپگینڈا شروع زوبیر کب کہا راہول گاندی نے یہ کل کی فوٹو ہے مزفر نگر کی پنچایت کا فوٹو کل ہی ڈالا تھا راہول جی نے یہ کسان آندولن کا فوٹو ہے یہ بھی لکھا بھی ہوا ہے بھی بتا دیا ہے پیار دے یہ بھئی اس کا مطلب بھی نہ لکھتی ہیں بھی لکھتے ہیں کیا ہیں what a efficient fact checker راہول گاندی tweets at 11.14 and زوبیر within 45 minutes does the fact check of tweets you could have saved your precious 45 minutes if you have just read the tweet carefully better luck next time مستضحاب احمد خان لکھتے ہیں بھائی یہ date کا ذکر تو راہول گاندی نے نہیں کیا پھر تم کس لیے یہ تو نہیں بولا کہ کس نے یہ مزفر نگر کی ایک شامل کی picture ہے ابھی کی یہ پتہ نہیں سیدھی سیدھی ہندی لکھنے میں کیا جاتا ہے ایک تو آپ ہندی کو ہندی میں لکھتے نہیں ہندی کو آپ انگلیس میں لکھ رہے تو اس کو بنا دیا آپ نے انگلیس اور اس کے بعد بھی کیا لکھتے ہو انکیتہ لکھتی ہیں now so called rupees two fact checker is coming while is also in the party of writing uncountable lies اوہو انکیتہ جی تو اب یہ بول رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے کہیں یہ ان میں سے تو نہیں جب انہوں نے وہ دادا جی کب ویڈیو شیئر کر دیا تھا کہ ان کی داڑی کاٹی ہے تب ان کے حق میں تو نہیں بول رہی خوش خبر کیا ہے بھئی یہ بازار میں واتس اپ چھڑوانے کی گولویاں آگئی ہیں پروشوں کے لیے ایک دن میں ایک اور مہیلاؤں کے لیے ایک دن میں تیم انٹی واتس اپ دوائیاں ہیں اس کے آگے بھگواداری پنشل لکھتے ہیں کانگریس ٹو آلٹ نیوز دھوکہ ہے یہ دھوکہ آیا کیا تو پیار دے کا فیکٹ چیکر بیس لاکھ کی بھیڑ چالیس ہزار والے گراؤنڈ میں کیسے آگئی بھئی وہ بھی بتا دے لوگوں کو یہ بات بھی سہی ہے تو اس طرح سے لوگ اپنا گصہ ظاہر کر رہے ہیں گصہ تو بھئی پیار دے کا جو فیکٹ چیکر ہے اس نے آخر پیار کیسے دے دیا بھئی پیار دے ہی ہے اس کا مطلب آپ لوگ زیادہ دماغ مجھ چلا ہو ہیں نا پیار دے کا مطلب پیار دے ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو مدہ یہاں پر یہ ہے کہ بھئی فیکٹ چیکر صاحب نے یہاں پر ایک فیکٹ ایسی پارٹی کا چیک کر دیا جو کہ نہیں چاہتی تھی بھئی ان کا فیکٹ چیک ہو لیکن ہو گیا اب بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد جبیر جو ہیں بلکل دودھ کے دھلے ہوئے اور ہمیں تو خود یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھئی انہوں نے راحل بابا کا کیسے فیکٹ چیک کر دیا لیکن اب کر دیا ہے تو کر دیا ہے اب اس میں زیادہ سوچنے سمجھنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے چلتا ہے کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے انسان سے ایک آدھو گلتی سب کی ماپ ہونی بھی چاہیے ویسے تو لیکن اب یہاں پہ کیونکہ فیکٹ چیک بہت دگڑا ہو گیا ہے اور پبلک کا گوشہ جاہیر ہو کے سامنے آ گیا ہے تو بھئی دیکھئے لوگوں پریشانی بھی ہو رہی ہے آپ کا کچھ کہنا ہے تو بھئی یہ کمنٹ بوکس آپ کے لئے جا کے بتا دیجئے ہم آئے اس ویڈیو فیلال اتنا ہی جائے ہن جائے بھارا